عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ وعلى محمد وعلى تیبین التحرین ناظرین اکرام السلام علیکم محمد اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت ترین رسول اکران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میری نظروں سے گزری اور مجھے وہ پڑھ کر بہت خوشی ہوئے یقیناً جب آپ سب کے ازہان آلیہ کی وہ حدیث سے پرد ہوگی تو آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا فرمایا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میدان محشر ہوگا اور ہر چیز اپنے آمال کے حساب سے محشور ہو رہی ہوگی تو آپ کو پتہ ہے جیسے قرآن محشور ہوگا جیسے آپ کا حساب و کتاب لیا جائے گا اسی طرح مہینوں کا بھی حساب لیا جائے گا اور اس میں رمضان المبارک ایک خاص اہمیت خصوصیت رحمت برکت نور کا حامل اور متحمل ہوگا فرمایا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مہینوں کا حساب و کتاب ہوگا اور مہینے محشور کیے جائیں گے کہ کس مہینے کو آپ نے کس انداز میں کس خصوصیت اور کس لذت کے ساتھ گزارا ہے نا تو اس میں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوگا وہ ایسا ہوگا جیسے ستاروں میں چمکتا ہوا چاند اللہ اکبر ماشاء اللہ یعنی یہ رحمت برکت مغفرت ہر چیز کیلئے اتنا پر اسرار مہینہ ہے اور اس میں اتنی رحمت اور بلیسنگ ہے اور اتنی دعائیں ہیں اور اتنی خصوصیت ہے کہ جب محشور ہوگا محشر کے میدان میں تو تمام مہینوں میں یہ مہینہ تمام ستاروں میں یہ مہینہ مثل چاند چمک رہا ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں کہ پروردگارِ عالم ہمیں اس مہینے کو پورا پورا در کرنے کی صلاحیت اتا فرمائے ایک پوائنٹ تھا اور ایک بات تھی جو بہت آسان ہے مگر بہت مفید ہے جو میں آپ کے سامنے ضرور اسے شیئر کرنا چاہتی ہوں دیکھیں ہمارا جسم دو چیزوں سے بنا ہے یہ سب جانتے ہیں کہ جسم ہے اور ایک روح ہے روح کیا ہے؟ روح قوی ہے طاقتور ہے چھیک ہے؟ اور جسم کیا ہے؟ وہ خاکی ہے روح افلاکی ہے اور جسم بوسیدہ ہو جانے والا ہے خراب ہو جانے والا ہے اصولاً یہ ہونا چاہتے کہ جس چیز کی ویلو جتنی زیادہ ہوگی اس پر اس سے اس کو قربان کیا جائے گا جو چیز کم ویلو ہے جس کی اہمیت کم ہو جس کی منزلت کم ہو جس کی قدر کم ہو اس کا مطلب ہماری روح میں سرمدیت ہے ہماری روح میں دوام ہے جبکہ جسم کو فنا ہو جانا ہے آپ بتائیں ہم کیا کرتے ہیں اپنے زندگیوں میں ہم دیکھیں کہ ہم کرتے کیا ہیں جسم اور روح کا جب تقابل کرتے ہیں تو ہر انسان مادیت کا یعنی جسم کا پیروکار نظر آتا ہے ہم جسم کی رانائیوں میں جسم کو طاقت دینے میں جسم کو اولیت دینے میں جسم کو فضیلت دینے میں جسموں میں کوئی خوشنوا بنانے کی ہر کوشش میں اپنے زندگی میں رما دما ہے اور یہ رمضان المبارک جو آیا ہے انشاءاللہ یہ اس لئے کہ ہماری روح کو تازگی دے ہماری روح میں انقلاع پیدا کرے ہماری روح کو خوشنوا بنائے ہماری روح کو جنتی بنائے ہماری روح کو رحمت والا بنائے انشاءاللہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے روح جسم سے ہے کہتی ہے کہ نماز تحجد کا نماز شب کا وقت ہو گیا ہے آپ اٹھو اٹھو اور نماز ادا کرو جسم کیا کہتے ہیں نہیں سو جاؤ بہت خوبصورت وقت ہے اب تک تو جگ رہے تھے اب تو نید آئی ہے تو تم آرام سے اس وقت سو جاؤ ہم روح کی باتوں کو انسنا کر کے جسم کی بات کو سن کر سو جاتے ہیں پھر اس کے بعد باری آئی ہے آپ کی بہت سارے جسم کی ایسے ہی جیسے میں بتا رہی ہوں آپ غور کرتے چلے جائیے تو بہت ساری چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں نظر آئیں گے پھر اس کے بعد زبان روح کہتی ہے خاموش رہو زیادہ ہم کلام نہ ہو اس لیے کہ ہر چیز کے ساتھ تمہیں تمہاری زبان کا تمہاری لسان سے ادا ہونے والی مرگاہ میں دینا ہوگا ہم کیا کہتے ہیں نائی بہت مزہ آ رہا ہے مجھے بہت لطف آ رہا ہے مجھے مزہ لینا ہے مجھے مزاک کرنا ہے ہم جسم کی ساری باتوں کو سنتے 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 روح کی ہر بات کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہوں ہمارے اندر سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارا جسم غلام بنتا چلا جا رہا ہے ہمارا جسم طاقتور بنتا چلا جا رہا اور ہماری روح ہمارے جسم کی غلام بنتی چلی جا رہی ہے جو کی حقیر ہے کمزور ہے فانی ہے خاکی ہے مٹ جانے والا ہے ختم ہو جانے والا ہے ایک ایک وقت ہوتا ہے ناظرین اکرام شباب کا پھر دیرے دیرے شباب بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے تو ہمیں اپنی روح کو سمحالنا ہے اپنی روح کو سمحالنا ہے اپنی روح میں انقلاب پیدا کرنا ہے اپنی روح میں خوشنودی پیدا کرنی ہے اپنی روح میں لطافت پیدا کرنی ہے اپنی روح کو نرم کرنا ہے اپنی روح کو خالص کرنا ہے اپنی روح کو روح کی غزہ یعنی عبادت یعنی سقاوت یعنی بلندی یعنی صدقہ یعنی خیرات یعنی زکاة یعنی رحم دلی یعنی مسکرانہ نہیں تمام وہ خصوصیت جو رب کائنات نے رکھی وہ ہماری روح کی غزہ ہے اور رمضان المبارک کے روزے بہترین روزے ہیں یہ دراصل ہمیں حسن زندگی اور روح کو زندگی دینے کیلئے ہیں میں نے اس دن بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا صحیفہ سجادیہ کی دعا کا جس میں استقبال ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے روزے رکھنے میں ہمارے آزا کو نافرمانیوں سے روکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں ہماری اناعت فرما تاکہ ہم نہ بےودہ باتوں کی طرف کان لگائیں نہ فضول چیزوں کی طرف بے جا نگاہیں اٹھائیں نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں نہ عمر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں نہ تیرے جلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کریں اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہمارے زبانیں گویا ہوں صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بار اٹھائیں جو تیرے سواب سے قریب کریں اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچا لے جائیں پھر ان تمام عامال کو ریاکاری کی ریاکاری اور شہرت پسندوں کی شہرت پسندی سے پاک کر دیں اور اس طرح کہ تیرے علاوہ کسی کو اس میں شریک نہ کریں اور تیرے سواب کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں اے اللہ رحمت نازل فرما محمد وعالم حمد فر وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ممنونوسی اینجا ریِن و別 ممنونسے یلی